بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج کے جو ٹوپک ہے کہ کیا مونجی کے ریٹ کیسے رہنے کا امکان کہ مونجی کا ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا کیا صورتحال ہوگی تو اس ٹوپک پہ آج بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو جو صورتحال ہے اس وقت ہے کہ پاکستان کے پانچ جہاز واپس آ چکی ہیں مونجی کے کیونکہ جو چاول کی ایکسپورٹ ہوئی تھی اس میں کچھ زہروں کی اثرات کی وجہ سے چاول پاکستان کا واپس آ گیا ہے تو اس لیے چاول کا ریٹ بڑھنے کے کوئی اچھے امکان نہیں ہے لہٰذا کاشکار بھائی جو بھی چاول کاش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سمجھ کے کاش کریں لیکن اگر آپ مونجی کاش بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی فصل لگائیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جیسے کہ عام طور پر آج کل جو گندم کی کٹائی کے فورن بعد ہائیبرڈ چاول کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہائیبرڈ چاول کم لگائیں لیکن اگر آپ چاول لگانا ہی چاہتے ہیں تو آپ سپرکرنل لگا لیں یا باسمتی کی کوئی وریائٹی جس میں پندرہ زیرہ نو ہے سولہ بانوے ہیں یا پوشہ اٹھارہ سنتالی ہے یا اٹھارہ پچاسی ہے اسی طرح جو ہماری باسمتی کسان باسمتی جس کو پندرہ زیرہ نو بھی کہتے ہیں وہ لگائیں ایسی وریائٹیاں لگائیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن ریزیڈیول افیکٹ والی یعنی عدویات جو ہے نا وہ اس کے اوپر ناستعمال کریں میں ان زہروں کی جو تفصیل ہے اس ویڈیو کے کسی جگہ پہ بھی اس کو منشن کر جوں گا اس کا تصویر بیکڈراؤن پہ لگا دوں گا توہکہ وہ آپ کو نظر آئے کہ کون کون سے زہر استعمال نہیں کرنے چاہیے چاول کی فصل کے اندر تو لہٰذا آپ نے سوچ سمجھ کے چاول کی فصل کی کاش کرنی ہے کیونکہ چاول کے بہت زیادہ ریٹ بہتر ہونے کے امکان نہیں ہے تو اس سال بجلی بھی بہت مہنگی ہے پہلے جو لوگ اس کی پانی کی ضروریات ٹوال سے پوری کہتے تھے ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس دفعہ ٹوال کے جو بجلی کے ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بار چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ کاسٹ پڑے گی تو اتنی منافع بکس فصل ثابت نہیں ہوگی لہٰذا جن کے پاس نہری پانی وافر ہے وہ ضرور چاول لگا لیں ان کے لیے فائدہ آگا کیونکہ ان کے ایکسپینس اتنے نہیں بڑھیں گے لیکن جو ٹوال پہ اس کو پالتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے سوچ سمجھ کے اس فصل کو کاش کریں کیونکہ چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کے ریزیڈیول افیکٹ کی وجہ سے بکنی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چاول کے اوپر زہر کے اثرات موجود ہوں گے تو آپ کی فصل نہیں بکے گی لیکن اگر اس کے اوپر زہر کے اثرات نہیں ہوں گے تو آپ کی چاول کی فصل بکے گی تو لہٰذا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسی زہریں استعمال کریں جس کے ریزیڈیول افیکٹ چاول کی فصل کے اندر نہ جائیں یعنی کہ جو ہم نے ایکسپورٹ کرنا چاول اس کے اندر اس کے اثرات موجود نہ ہو تو وہ لسٹ میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ کو میں اسی سکرین پر دکھا دوں گا تو ان میں سے کوئی بھی زہر آپ نے استعمال نہیں کرنا وہ دس زہر ہیں تو دس زہروں میں سے کوئی بھی نہ استعمال کریں تو پھر آپ چاول کی کوالٹی جو آپ کی اچھی بنے گی تو وہ ایکسپورٹ ہوگی لہٰذا اگر آپ نے وہی پرانی طریقہ ہی استعمال کرنا ہے کہ اندر دون جو مزی زہر استعمال کریں تو پھر چاول میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا احتیاط کریں چاول کی فصل کو دیکھ سوچ سمجھ کاش کریں تو آج کے میں سے ذریعی ملومات حاصل کرنے کے لئے ایکسان دوست ٹکنالوجی یورپ چینل کو سبکائی کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ذریعی ملومات آپ کو بروقت میر سکیں